میں چلیسویں بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تاریف فرماتا ہے جو اپنے گدشتہ مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور دعا بھی ایک نیک عمل ہے جو ان تک پہنچتا ہے اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے تو اس کی مدہ کی گئی تعریف کی گئی اسی سے علماء نے استدلال کیا یعنی قرآن پاکیس آیت سے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو ثواب پہنچانا یہ پسندیدہ کام ہے اسی طرح احادیث طیبہ بکسرت اس باب کے اندر موجود ہیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ کے لئے جب انہوں نے سوال کیا تو کمہ کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے پانی کا کمہ لگوال ہے ان کی طرف سے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پانی کی حاجت تھی اس لئے پانی کا حکم دیا اسی زمن میں ساری کی ساری وہ چیزیں جو نیک کام ہو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو بھی اور اسی طرح جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی عیسال سواب کیا جا سکتا ہے اب عیسال سواب کے جو طریقے کار ہیں وہ مختلف ہیں چالیس وان یعنی چالیس وے دن اور آج کل ہمارے ہیں عام طور پر چالیس وے دن جو ہے وہ یہ حفی نہیں کی جاتی وہ چھتیس وے دن یا چوتھی جمعیرات کوئی چھٹی کا دن یا کوئی اس طرح اس پر رکھ لیتے ہیں یہ جو مقصد ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے ایک جگہ جمع ہو کر اس کو عیسال سواب کر دیں مردے کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچ جائے ہاں البتہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا لازم ہے اور ایسا سمجھا نہیں جاتا اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کا سمجھنا غلط ہے لیکن اس بنیاد پر یہ چالیس وے کرنا غلط نہیں ہو جائے گا یہ دن مقرر کرنا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن سب آرام سے جمع ہو جائے سب کو سہولت ہو جائے اور جو مئی تھے اس کو زیادہ زیادہ عیسال سواب کیا جائے